کمران کا کردار کیسا ہونا چاہئے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر عوام اتنی اندھی تقلید کیوں کر رہی ہے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تھوڑی بہتی بھی جو مسلمانوں کو ہسٹری پتا ہے مسلمان و کمرانوں کی یہ سب جانتے ہوئے یہ ذہن میں یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی عوام اتنی اندھی تقلید کیوں کر رہی ہے عمران خان کی کسی کی بھی ہو ایک خالی عمران خان کی نہیں کر رہے نونڈی والے ان کی تقلید اس طرح کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی والے ان کی تقلید کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی لگے ہوئے ہیں جو فضل رحمان صاحب کے ماننے والے ہیں ان کے صاف الٹی سیدھی حرکتیں نظر آ رہی ہیں کہ جور توڑ یہ وہ دنیاوی فائدہ کے لیے کوئی اصول کی سیاست وہ نہیں کر رہے لیکن وہ ان کے ماننے والے ہیں ان کو پوجھ رہے ہیں سب لیں سب اس میں شامل اس کی وجہ کیا ہے کیوں مسلمان اتنا اپنے اس کے دیکھیں وجہ تو دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے وہ تھے جنہوں نے جنہوں نے اپنی گردن رکھ دی تھی اے اباجان اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا تو حضرت کار دیں دشمن سے نہیں میں کٹواتا آپ خود کار دیں زبا کر دیں مجھے ان کی اولاد کون نکلی ابو جہل کون تھا ابو لہب کون تھا تبت یدہ بی لہب ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے جو مکہ کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اہلِ قریش میں سے تھے ایک اکثر یہ جب وحی سے انسان دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے نفسانی خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے دنیا کے فائدے کو بڑا سمجھ کر آخرت کے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے پیچھے کر دیتا ہے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو حوالے کر دیتا ہے جاؤ جاؤ پھر جاؤ تمہیں عمران خان بڑا لگے گا تمہیں عاصف علی زرداری بڑا لگے گا تمہیں شہباز شریف اور نواز شریف بڑا لگے گا تمہیں فضل الرمان بڑا لگے گا نعوذ باللہ من ظالک تو یہ ہمارے اپنے عمال ہوتے ہیں ہماری اپنی یعنی کہ ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہمیں تو یہی نظر آنا ہے میرا فائدہ ادھر ہے اس نے گلی بنوا دی میرا فائدہ ادھر ہے اس نے نعرہ اچھا مارا ہے میرا فائدہ ادھر ہے یہ اس کے جلسے میں میوزک بڑا زبردست ہوتا ہے لڑکیاں ہوتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے کیوں جاتے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے اپنے اپنے تو وہ پھر ہم اس طرح کی چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا برستا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ یہ نہ ہو کہ پھر اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اسمان سے تمہارے اوپر عذاب برساتے اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں اپس میں ایک دوسرے سے لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزا چکھا دے اللہ تعالیٰ معاف کرے جب ہم نہیں صدرتے تو پھر مشکل وقت آتا ہے اسی لئے تو میں ڈرتا ہوں اسی لئے تو میں بار بار روتا ہوں کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے ان کو اپنے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں جو اپنے جو اپنے اپنے کلٹ بنائے ہوئے اس کو پوجھنا چھوڑ دیں اب صرف اللہ کے آگے جھوکے ہیں اور اس سے مانگیں یہ نہ ہو کہ عذاب کا کھوڑا برس جائے اور ہمیں بار بار سگنل مل رہے ہیں کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے کبھی ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے کبھی پٹرول شارٹ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملتا رہتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا لیکن ہم نے تو جہاں تک کردار کی بات ہے نا اس کو اب آپ عملی طور پر دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے اپنے جو ساڑھے تین چار سال کا دور حکومت ہے اس میں ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک بھی عملی قدم اٹھایا ہم نہیں اس پہ جاتے کہ ان کے پاس دوت یا ایک سریعت تھی یا نہیں تھی اگر دوت یا ایک سریعت نہ بھی ہوتی اور وہ یہ کہتے کہ پاکستان میں شراب پر بابندی ہونی چاہیے اس کو سپورٹ کرتے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپوزیشن کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑتا ورنہ وہ امام میں جا کے زلیل ہوتے اگر وہ کہتے کہ پاکستان میں اسلامی سزائیں نافذ ہونی چاہیے تو اپوزیشن کو بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کا ساتھ دینا پڑتا اگر وہ کہتے کہ پاکستان سے سوت کو ختم ہونا چاہیے ہم قراردات پیش کرتے ہیں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپوزیشن کو ان کا ساتھ دینا پڑتا پاکستان سے مخلوط کو ایڈوکیشن ختم ہونی چاہیے پاکستان کے اوپر زنا کے اوپر تاظرات کے تحت سزا ہونی چاہیے پاکستان میں قتل کے لیے capital punishment اور جو انصاف کا نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اپوزیشن کو بھی ان معاملات میں ساتھ دینا پڑتا کوئی ایسا قدم اٹھایا ایک بھی ایسا نہیں اٹھایا بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹ رمیش کمار ہندو ہوتے ہوئے انہوں نے قراردات پیش کی کہ آپ غیر مسلموں کے نام کے اوپر شراب کے لائسنس بانٹتے ہیں اور اس کے بعد elite class مزے کرتی ہے تو اس کے اوپر پبندی لگائیں ہمارا نام بدنام نہ کریں تو اب کس کی اکثریت تھی مجھے بتائیں وہ قراردات فیل ہو گئی وہ پاس نہیں ہوئی کس کی اکثریت تھی دوہت آئی تو آپ چھوڑ دیں نا تو یہ پھر یہ تو بے وقوفی ہے یہ تو مارکٹنگ ہے کہ آپ روز آکے ایک ہی چورن بیچیں کہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ آپ ریاست مدینہ کو اپنا چورن بیچنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں عملی قدم بتائیں یہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا سب کچھ ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ مومن ہیں تو ہم اس اس طرح کے جھوٹے ناروں سے ہم مطلب دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں پتا چل جانا چاہیے کہ یہ دوگلی پالیسی ہے صرف مارکٹنگ ہے صرف اقتدار میں آنے اور طاقت حاصل کرنے کی حوص ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جو ہمیں یہ کوئی بھی بیچ رہا ہے یہ سب خالی عمران خان صاحب کے خلاف بہت ہماری مخالفت میں ویڈیوز ہو گئی ہیں یہ باقی سب بھی ایسے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ چاہے وہ نون لیگ والے ہوں پی 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 والے ہوں کوئی بھی ہوں یہ کوئی گلی بنانے کا آپ کو جھانسہ دے دیتا ہے کوئی آپ کو روڈ بنانے کا جھانسہ دے دیتا ہے عملاً آپ کے حق میں کوئی بھی بہتر نہیں ہے اسلام کا یہ نظام ہی نہیں ہے بات ہی ختم سیاسی نظام کی اسلام میں یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں صرف خلافت کا نظام ہے جمہور جو ہے نا قرآن و حدیث میں تو جمہور کو تو یہی کہا گیا کہ اکثر لوگ تو وہ کم فہم ہوتے ہیں جمہور اگر آپ کسی بھی جگہ پہ جمہور کو لے لیں زیادہ لوگوں کو لے لیں تو کیا ہوگا گھر میں ہی آپ اگر ووٹنگ کرا لیں زیادہ لوگوں سے ووٹنگ کرا لیں تو کیا ہوگا ڈیوٹی لگ جائے گی کہ بھئی گھر میں تو کھانا نہیں بنے گا اندہ سے روز پیزا ہی آئے گا آپ افورڈ کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو چاہے آپ کو کرزے لینا پڑے کلاس روم میں آپ ووٹنگ کرا دیں جمہوریت قائم کر دیں تو پھر کبھی ٹیسٹ نہیں ہوگا کلاس میں کلاس میں شوہر کی اجازت ہوگی مکمل ازادی ہوگی جمہور تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ ڈسپلن نہ ہو اور ہمیں ایک کسی کسی اس کے تحت نظام کے تحت نہ آنا پڑے تو اس لیے اسلام کا جمہور تو اسلام کا نظام ہی نہیں ہے جمہور تو کہتی ہے نوزباللہ اوپن سیکس کر دو جمہور تو کہتی ہے زناح عام کر دو جمہور کہتی ہے سود کی اجازت دے دو تو جمہور کا نظام اسلام کا نظام نہیں ہے اسلام کا نظام ہے جو پریزیڈنشل سسٹم میں وہ اسلامی نظام سے کافی قریب ہے یعنی کہ ایک شورہ ہو نیک لوگوں کی مخلص لوگوں کی وہ ایک کو چنیں اور جو پریزیڈنٹ ہو پھر اس کے پاس مکمل اختیار ہو چیف جسٹس بھی وہی ہو اور چیف آف آرمی سٹاہب بھی وہی ہو پریزیڈنٹ بھی وہی ہو امام بھی وہی ہو مفتی بھی وہی ہو اس کی بات آخری ورڈ ہو پھر وہ کھل کے فیصلے کرے اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے کسی بینکر کی جررت نہ ہو کہ وہ کہے کہ ہم سود باندھ نہیں کرتے کسی جج کی جررت نہ ہو کہ وہ فیصلہ اپنی مرضی سے دیتا رہے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کا خیال نہ رکھے جو حق بات ہو اس کے اوپر اس کی بات آخری بات ہو ہاں جب وہ ہٹ جائے حق سے ہٹتا ہوا نظر آئے پھر شورہ اس کو کھڑا کرے ہاں بھئی دو چادریں کیوں پہنی ہوئی ہیں سب کو ایک ملی ہے جب تک وہ حق پر قائم رہے کسی کو اس کے سامنے بولنے کا اختیار تو یہ چاہے پپرز پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو سب جھوٹ فراڈ غلط اب عوام کو یہ چاہیے کہ بغاوت کی طرف نہ جائیں دیکھیں جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر کبھی ایک کو گالی کبھی دوسرے کو گالی فوج غلط ہے اللہ معاف کرے پتہ نہیں جو نون لیگ کو پسند کرتے ہیں وہ عمران خان کو گالی دے رہے ہیں یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں جو عمران خان ہے وہ دوسروں کو چور کہہ رہا ہے یعنی کہ بلکل لڑانے کی ایک صورتحال ایک بلکل خانہ جنگی کے اس نہج پہ لاکر کھڑا کر دیا ملکو اس قدر نفرت ڈال دیا ایک دوسرے سے اس وقت میں عوام کو چاہیے کہ اپنی غلطی ہے نا ان کے پیچھے بھاگے تھے تو یہ تو آپ کو لڑائیں گے ان کو تو اپنی وہ چاہیے اپنا فائدہ چاہیے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں عوام کے تو ہم درد نہیں ہے عوام کو چاہیے کہ اب ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اب وہ ایک سجدہ کریں اللہ کے آگے اللہم لا تسلط علینا مل لا يرحمنا اللہم لا تسلط علینا مل لا يخافک فینا کہ اللہ ہمارے اوپر وہ لوگ نہ مسلط فرما جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہیں ڈرتے اللہ ہمارے اوپر وہ لوگ نہ مسلط فرما جو ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے وہ سجدہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں وہ لوگ عطا فرما جو جو اے اللہ تیرے لئے مخلص ہوں تیرے ماننے والے ہوں تجھ سے ڈرنے والے ہوں اور ہمارے یعنی عوام کے معاملے میں اے اللہ تجھ سے ڈرنے والے ہوں ہمیں وہ عطا فرما آپ یہ پوجہ چھوڑ دیں اپنے اپنے جھوٹے لیڈروں کی صرف اللہ سے مانگیں اور پھر آپ دیکھیں اگر میں یہ نہیں کہتا ہنڈر پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ایون ففٹی پرسنٹ اگر ٹوئنٹی تھرٹی پرسنٹ عوام بھی خلوص سے اللہ سے مانگنے لگ جائے نا کہ یا اللہ ہم ان سارے لیڈروں سے ان جھوٹوں سے بیزار ہیں تو ہمیں اپنی طرف سے عطا فرما تو انشاءاللہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت عطا فرمائے گا انشاءاللہ